پاکستان کی لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آئیم پاکستانی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو جہازوں کی لمبی لمبی لائنیں ہوا میں اٹھتے رنگ برنگے فائٹر جیٹ اور سمندر میں تیرتا سمندری بیرا اور کھوکلی دھمکیاں دینے والے بھارت کے منتری یہ تو انڈین میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کی ائر فورس کی کیا اوقات ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو انڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بری ائر فورس رکھتا ہے ان کا یہ دعویٰ کتنا سچ ہے پر حقیقت اور مبنی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا دوہزار سولہ کی امریکن ٹھنگ ٹینک کی رپورٹ کے مطابق انڈین ائر فورس کا دھانچہ شدید مشکلات کے شکار ہے اور یہ دھانچہ کسی بھی وقت نیچے گر سکتا ہے جو آہستہ آہستہ گر بھی رہا ہے صرف دوہزار سولہ میں جو انڈیا کے جہاز اپنی مرضی سے زمین پر گر کر تباہ ہوئے ہیں ان کی اتداد گیارہ ہیں اور انڈین ائر فورس اس وقت دنیا کی واحد ائر فورس ہے جس کی سلانہ جہاز زمین پر گرنے کی ایوری اتداد سب سے زیادہ ہے یہ انڈین میڈیا جو اپنے ٹی وی چینلز میں جہازوں کی لمبی لمبی لائنیں دکھاتا ہے یہ اصل میں کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے لی گئی تصاویر ہوتی ہیں جو اپنی عوام کو بے واقوف بنانے کے لیے دکھاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انڈین ائر فورس اس وقت تیاروں کی شدید قلعہ سے دو چار ہے اداد و شمار کے مطابق جو اس وقت انڈیا کو سکورٹ رنز کی ضرورت ہے ان کی اتداد بیالیس ہے جن کی بھارتی ائر فورس کو ضرورت ہے یہ بات یاد رہے کہ ایک سکورٹ رنز کے اندر سولہ سے چوبیس تیارے ہوتے ہیں دوہزار ستائیس تک انڈیا سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے بھیالیس سکورٹ رنز پورے کرے گا جس کا اکیسویں صدی تک کوئی امکان نہیں کہ وہ پورے کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا بنایا ہوا تیجرز یعنی کہ ٹین کا ڈبا ان کی امیدو پر پورا نہیں اترا اور ابھی تک یہ اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹس ہی کر رہے ہیں اور اب انڈیا فران سے چھتیس ریفل تیارے لے رہا ہے جب یہ چھتیس تیارے لے لے گا تو انڈیا کے پرانے پچاس تیارے بڑھے ہو جائیں گے اور ان کو یہ ریٹائر کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ ان کے جو سکورٹ رنز کی تعداد ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور یہ آپ ایک پیش تک نہیں بناتے اور سارا کچھ پوری دنیا سے خریدتے ہیں جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ائر فورس اپنی ضرورتوں کا ستر فیصد سمان فر بناتی ہے یہ سارا کچھ دے کر انڈیا کے ہوش اٹ جاتے ہیں اور اپنی ہی گلت اپنی اوپر آنکھیں بند کر کے اپنی مصیبتوں کو اور بھراتے رہتے ہیں پاکستان کے پاس دنیا کے ٹوپ کلاس کے فائٹر پائلٹس موجود ہیں اور اس شعبے میں پاکستان کی بیٹیوں نے بھی اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا ہے دنیا کی تیسری بڑی ائر فورس رکھنے کا دعویٰ کرنے والے انڈیا کا یہ حال ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک گبارہ کہیں سے ان کی ائر فورس کو چیلنج کرنے کے لیے آگ گیا تو ان گبارے کو نیچے گرانے کے لیے ان کی ائ کی تیاریں مار گرائے تھے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے اور اس عالمی ریکارڈ کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں دوستو آج کل کے دور میں کسی بھی ملکوں کی جنگ ہو جاتی ہے تو پندرہ منٹ جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں اور تو اور جب ان کی ائر فورس کے پائلٹس کا بس نہیں چلتا تو اپنے ہی ملک میں پانچ پانچ بمپ گرا دیتے ہیں اور اپنی ہی عوام کو مار دیتے ہیں یعنی کہ ان پائلٹس کا حال فٹبال کے ان کھلاریو جیسا ہے جو اپنے ہ پوچھا جائے کہ یہ کیا کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ دوسری طرف وہ کرنے نہیں دیتے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ تیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے جو بھارت میں تو بلکل نہیں لیکن پاکستان میں آپ کو خواتین بھی مردو کے شانہ بشانہ کھڑی ملیں گی آج کس وڈیو کا اختدام پاکستان ائر فورس کے بہادر چوانو کو سلام کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اور پاکستان کو ہر میدان میں کامیاب کرے آمین دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹس پر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل آئیم پاکستانی کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ